سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ایمپلیمنٹیشن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بارہ جلائے کو آیا ہے کیا اس پہ ایمپلیمنٹیشن کی جائے یا نہیں کی جائے اس حوالے سے مشاورت ہو رہی تھی اور آج پائنلی ایک آ جا رہا ہے کہ جناب یہ اس وقت ہمارے سامنے آ چکے الیکشن کمیشن کے جلاس کے بعد جو اعلامیہ ان کا ایک آ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریر نہیں کی کسی بھی فیصلے کی اور اب یہ ایمپلیمنٹ کرے گی سپریم کورٹ کی جانے سے جو فیصلہ آیا ہے اور ریزرفٹ سیٹس کے حوالے سے جو پیچائے کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی سیٹس بنتی ہیں اکتالیس امیدوار ہیں پندرہ دن کے اندر اندر وہ جوا کروائیں کہ جناب یہ کس پارٹی کو جوائن کریں گے آج مقصود نشطوں کے اس فیصلے پر نون لیک اور ان کے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی ان کی بھی مشاورت کا سلسلہ ہم نے دیکھا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی آئینی اور قانونی راستہ اپنایا جائے گا جمہوری راستہ اپنایا جائے گا پیپلز پارٹی اس میں حمایت کرے گی اگر نون لیک جو بھی فیصلہ لیتی ہے آئینی اور قانونی اب آگے جا کے یہ معاملات کیا ہوتے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جو مکمل طور پر مشاورت پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی اس کے بعد پیپلز پارٹی بتائے گی کہ ان کا لائے حامل اس سارے صورتحال میں کیا ہوگا ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں سارے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کیا الیکشن کمیشن کا یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن کا فیصلہ ہے یہ خوش آئند ہے تاکہ یہ مزید تنازع سے بچا جا سکے اس پہ ہمارے پینلسٹ کی کیا رہا ہے میں تعرف کروا دیتی ہوں مزیر لغاری صاحب خراچی سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں علی افتاب لہور سٹوڈیوز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظاہر شاہ شرازی صاحب پشاور سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں شہزادہ ظل فکار صاحب فکار صاحب کوئٹا سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آپ تمام کا بہت شکریہ لغاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں پہلے ہی کہا جا رہا تھا جی الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا جو آج الامی آیا ہے خاص طور پر اس میں ایک آگیا جی تشریح غلط نہیں کی ہم نے سپریم کورٹ کی جو بیٹ والے سمبل ہے اس فیصلے کی لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے آپ سمجھتے ہیں یہ ایک درست فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے آپشن بھی نہیں کوئی بچتا دہرے الیکشن کمیشن نے کورٹ کا جو ورڈک ہے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے مگر اس کے اندر جو تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا ہے مکمل فیصلہ آئے گا کیا اس سے پہلے امز درامت کی نوبت آئے گی مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ کیا عدالت کے مکمل فیصلے کے آنے سے پہلے وہ اپنا الیکشن کمیشن جو اس طرف جائے کہ وہ سیٹوں کے الارٹمنٹ کے سلسلے میں فیصلہ کر لے اور دو چیزیں اور زیادہ تشریح طلب ہیں کہ ان کا کیا ہوگا کیا عدالت کے حکم سے فلور کراسنگ ہو سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر عدالت کسی پارٹی کے کسی ایک دو یا چالیس پچاس ارکان سے یہ کہے کہ وہ فلور کراسنگ کریں اور اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں چلے جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے چونکہ سپریم کورٹ کے پاس سنی اطحاد کانسل گئی تھی اور اس نے مخصوص سیٹیں مانگی تھی تو سنی اطحاد کی بلکہ کہا گیا کہ یہ سیٹیں اس کی نہیں ہیں اور جو اچھا اگر وہ خود کہتے رہے ہیں کہ ہم سنی اطحاد کانسل ہیں تمام ارکان وہ کہتے رہے ہیں حرف نام جمع کرا چکے ہیں شامل ہو چکے ہیں تو کیا عدالتی حکم سے ان کی شمولیت یہ ایک سواجہ نشان بنے گی یا اس کی مزید تشریح ہوگی کیا عدالت کے حکم سے فلور کراسنگ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں اور پھر یہ کہ یہ سوال بہرحال رہے گا کہ کیا عائن کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو باقی رہے گا چونکہ بیسک معاملات میں عائن کو اس معاملے میں خاص طور پر جو ہے وہ ری رائٹ کیا گیا ہے چونکہ عائن وہ گجائش نہیں چھوڑتا تھا عائن نے کبھی نہیں کہا ہے کہ پندرہ جن تک اجازت ہے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس پارٹی میں جانا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو پہلے ایک پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں حلونا میں جمع کرا چکے ہیں وہ کیسے جائیں گے کسی دوسری پارٹی میں ٹھیک ہے ذلفکار صاحب لیکن سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا تھا اس میں یہ بھی ساتھ ساتھ کا آ گیا تھا اگر کسی قسم کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ابحام ہے کسی بھی اس ورڈکٹ کو لے کے تو آپ ان ججز سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے رجوع کر سکتے ہیں ایک پر درخواس کے ثروح یہ ایلیکشن کمیشن کو بھی اور سننی اتہات کاؤنسل کو بھی ایک آ گیا تھا اب یہ جو سارا سچویشن ہے ایک تو اس میں ہی جو فیصلہ ایلیکشن کمیشن کے جانب سے آیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید تنازے سے بچنے کے لیے ایلیکشن کمیشن نے ایک سیف پلے کیا یا واقعی ہی ایمپلیمنٹیشن کے علاوہ کوئی چوئس نہیں ہے دیکھیں ان کے پاس کوئی چوئس نہیں ہے عدالت سپریم ہے اور عدالت نے ایک ورڈکٹ اپنا دیا گو کہ اس ورڈکٹ پر بہت سے لوگ اپنے اپنے اکشیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ پولٹیکل فیصلہ ہے یہ کانونی فیصلہ نہیں ہے یہ وہ اپنی جگہ سارا کچھ اپنی جگہ لیکن ابھی جوجلہ غاری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں اب اس پیچیدگیوں کو کس طرح کمپلیکس سیچویشن ہو گیا اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے سر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پیچیدگیاں کوئی اگر آپ کے ذہن میں کچھ اس سوال سے ہے تو یہی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اٹھایا جائے ان ججز کے سامنے اگر آپ کو فیصلے میں کچھ سمجھ نہیں ہے آمنا آمنا میں آرہا ہوں اسی طرح آرہا ہوں دیکھیں نا وہ کورٹ کے جو ججز ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کیا کریں گے کیا وہ ان کے اسی طرح جو فیصلہ دیا ہے اسی طرح وہ کریں گے اور اس طرح سے ختم ہو جائے گا اگر آپ نے دیکھا ان کا پریس ریز جو جاری ہوا ہے آج کچھ گھنٹے پہلے الیکشن کمیشن آم پاکستان کا جی اس میں بھی انہوں نے ایک دو لائنوں کا اضافہ کیا کہ اپنے لیگل ٹھین کو انہوں نے حضایت کر دیا ہے کہ کیا رکاوٹیں ہیں اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ نے ہمیں بتائیں تاکہ ہم جا کے ادھر کوٹ کو رجوع کریں تو کچھ تھوڑا سرہ اسی پر تو شاید چیزیں جو ہیں آگے بڑھیں گی مجھے نہیں نظر آتا کہ ایک دم سے کوئی کراسیس ختم ہو جائے گا بلکہ شاید نئے بوران پیدا ہونے شروع ہو جائیں ساتھ میں اگر آپ نے دیکھا کہ ایک آیا کے متوقع ہے ایک میٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف کی پریزیڈنٹ آرس شف زرداری صاحب کے ساتھ پھر پتا چلا کہ نہیں ان کے دونوں کے ٹی میں جا کر پریزیڈنسی میہوان صدر میں جا کر بیٹھ گئیں انہوں نے مشاورت کیا اور ان کو پابندی کے حوالہ ہو ایک ریویو پیٹیشن جو ہے اس کے ذریعے انہوں نے ان کو بریفنگ دی تو تھوڑا سی ابھی آپ فلیکسیبلیٹی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیپلز پارٹی کے اس میں بیو میں کچھ فلیکسیبلیٹی چیزیں آ رہی ہیں کہ کس طرح سے چیئے جائیں تو وہ اب یہ بلکل آپ نے بات ٹھیک کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دو روز سے ورنہ تو ایک گھنٹے میں ہی کافی تھا آدھے گھنٹے میں بیٹھ کے میٹنگ کر دیتی دو روز کیوں لگائیں دو روز لگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بلکل منہان اعلان کرتے ہیں منہان اس کو فالو کریں گے منہان فالو کے بعد ایک لائن بھی کر دی کہ اس میں ہرڈلز کو دیکھ لیا جائے اور ہرڈل سے رجوع کیا جائے تو اب یہ دوبارہ جاتے ہیں ان کے پاس دوبارہ جب جاتے ہیں تو وہ کس طرح اس کے مزید تشریف کریں گے وہ جو کمپلیکس سیچویشن ہوا ہے اس کو کس طرح کریں گے تو شاہ صاحب اس طرح سے تو مزید ٹائم بائے کیا جائے گا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے تو مزید راہنمائی کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مکمل طور پر امپلیمنٹیشن کرنے نہیں جا رہی بظاہری کہہ دیا گیا لیکن اس معاملے کو مزید لٹکایا جائے گا لیکن میرا خیال سے سب سے جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن شاید اتنی آسانی سے امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جا رہی اس پرس لیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے آخر میں دو تین لائنے جو صدر صاحب نے کہا میں اس میں ذرا ایڈ کروں گا ان میں بقاعدہ اپنے جو لیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھا ہے کہ اس میں کون سے ایسے لیکناز ہیں یا کون سے ایسے فلاز ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور جس کے اوپر ہم اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن اتنی آسانی سے جو ہے اس کو اپروو کرے گی اور اتنی آسانی سے جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کرے گی اور اس کی وجواب بھی بڑی واضح ہیں لیکن جب ہم بار بار اگر ایک ہی ذکر کرتے ہیں کہ شاید جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ جی ری رائٹ کیا گیا یا جو فل کوٹ ریفرنس تھا اس کے اندر جو ہے باقاعدہ شاید فیور کیا گیا اور یہی جو ہے جو حکومتی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے اور الیکشن کمیشن میرے خیال میں شاید اکیلہ تو نہیں ہے الیکشن کمیشن نے جو پورا الیکشن کا پروسس کیا ہے آپ کے خیال سے وہ آپ کے خیال سے الیکشن کمیشنر اور چاروں الیکشن کمیشنر اتنے طاقتور تھے جو انہوں نے پورٹی پائی پورٹی سیون کا ڈراما کی ہے بہت مشکل سی بات ہے کہ شاید اتنی آسانی سے مانگیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ایک اہم خبر بھی میں آپ کو دے رہے ہو بڑی ڈیولپنٹ بھی ہے کہ خبر پروفہ اسیمبلی میں ایک قرارداد منجور کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف باقاعدہ فل میجورٹی سے کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے ناکرام ہوئے الیکشن کروانے میں الیکشن جو ہے وہ ریک تھا الیکش دس پوائنٹس اس میں اٹھائے گئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ باقاعدہ جو ہے تحریک انصاب کو بحیثیت جماعت جو ہے وہ ہرایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن چاروں الیکشن کمیشنر جو سنٹر الیکشن کمیشن ہے اس کو ریزائن کر دینا چاہیے اب یہ ایک سیاسی جماعت کا میرے خال میں موقف نہیں ہے یہ ایک لیجسلیٹیو اسمبلی جو خیبر پختنخواہ کی ہے جو کہ باقاعدہ جیتی ہوئی ہے نائنٹی پسنٹ سیٹیں اس کی ایک قرارداد ہے ایک پوائنٹ ہوئی ہوا دوسرا جو ہم بار بار بات کرنے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ الیکشن سے پہلے ریٹرننگ آفیسر کے پاس کسی بھی یہ ان کا دعویٰ ہے جبکہ تقریباً پورٹی پورٹی ابن ارکان تحریک انصاف کیسے تھے کہ وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے الیکشن آن دی پارٹی ٹکٹ اور خود بخود ہی الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد امیدوار الیکٹ کروا کے بعد میں انہیں فورس کیا گیا کہ آپ پندرہ دن کے اندر شامل ہوں گے کسی سیاسی جماعت میں تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں منپولیٹڈ لگتی ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ایک ٹرائسیز جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ پرولانگ ہوگا اور اس میں میرے خیال میں مزید مسائل نکلیں گے علی چونکہ جس طرح سے شاہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے ابھی شاہ صاحب نے کساسا زلفقار صاحب نے بھی یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن لگتا نہیں ہے بظاہر کہ یہ مکمل طور پر امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں چونکہ ایک تاریخ بھی رہی ہے نوے دن میں الیکشن پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں جب اسمبلیز ریزولو ہوئی کہا گیا لیکن نہیں کروایا گیا امپلیمنٹیشن ہوئی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اس کے بعد ہم نے ساری صورتحال دیکھی اور اس بار بھی جو اب فیصلہ آیا ہے اس میں تیرہ کے تیرہ ججز نے الیکشن کمیشن کے کردار پر انگلی اٹھائی اور اس کے جس طرح سے ساکھ متاثر ہوئی ہے اوورال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب ایک سمارٹ موف تھا حالات کو دیکھتے ہوئے کہ فوری طور پر کچھا رہے امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے لیکن یہ جائیں گے اس کو کہیں نہ کہیں پرولانگ کریں گے اس معاملے کو بلکل میں اپنے تمام پینلس کے ساتھ اگری کرتا ہوں یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے یہ جب فیصلہ آیا تھا تو اس فیصلے کے بعد یہ کوئی اندر کی بات نہیں ہے ہم نے بہت مینسٹریم چینلز کے اوپر بہت بڑے بڑے جو اینکرز ہیں ان کو یہ کہتے سنا کہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ شاید امرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور شاید مزید انہوں نے کچھ خطرناک چیزوں کا ذکر کیا میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ وہ تو ممکن نہیں ہیں لیکن قانونی طور پر جتنے رکھنے ڈالے جا سکتے ہیں وہ تو ڈالے جائیں گے اگین وہ تو مطلب حکومت کا یا الیکشن کمیشن کا یا جو بھی ایک پارٹی ہو اس کا حق بھی ہے کہ اگر وہ قانونی طور پر کسی کو پسا سکتی ہے تو وہ پسا لے باقی جو ہے یہاں پہ لغاری صاحب جو ہے وہ کیونکہ آئین کو ذرا بہتر جانتے ہیں ہمارے سے تو ان سے ایک یہ سوال بھی ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی والی جو بات ہے یہ اگر فلور کروسنگ میں آئے گی تو پھر اگر ایس آئی سی کو ہی دے دی جائیں تو کیا اس قسم کی کوئی چینجز سپریم کورٹ اپنے جو ہے جو پورا آرڈر ہے اس میں کر سکتا ہے یا بعد میں وہ اس کو ری وزٹ کر سکتا ہے لغاری صاحب کوئی فلی اٹ کرتا ہے ایسی صورتیال تو درپیش ہی نہیں ہے اگر ایسی صورتیال درپیش ہوتی تو فیصلہ تاخیر سے آتا وہ کانٹسٹ کیا باقی دا سنی اطاعت کانسل باقی دا کانٹسٹ کیا کیس اور جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بار بار ان کے وکیل کو کہا کہ آپ کس کا کیس لڑ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کا کیس لڑ رہے ہیں سنی اطاعت کانسل کا بہرحال وہ ایک کیس ہار گئے ہیں سنی اطاعت کانسل کے ارکان سنی اطاعت کانسل کو خصوص سیٹیں نہیں دی جا سکتی ہیں اگر پی ٹی آئی کو دی جاری ہیں تو یہاں میرا سوال ہے کہ کیا جو لوگ حرف نامیں دے چکے ہیں کہ ہم سنی اطاعت کانسل کے رکون ہیں کیا ان کے حرف دیے جانے کے باوجود پھر ان کو فلور کراسنگ کی اجازت ہوگی اور سپریم کورٹ کا پھر وہ فیصلہ کہاں جائے گا جو دو ہزار بائیس میں تھا کہ جناب جن لوگوں نے فلور کراسنگ کیا یہ جا کر ووٹ دیا ان کا ووٹ بھی جائے گا اور سیڈ بھی جائے گی تو وہ فیصلہ کہاں جائے گا وہ فیصلہ ایک برا اہم فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں اگین پوائنٹ یہی جو ہم نے دیکھا تھا شاہ صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی شاہ صاحب ایک چیز ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ لغاری صاحب کی بات ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت بین نہیں ہے بلکل یہ انٹرپیٹیشن جو غلط ہوئی تھی اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے بھی مان لیا الیکشن کمیشن نے بھی مان لیا کیونکہ پارٹی موجود نہیں تھی تو بات تو ہی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے فارم پر لکھا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے سمجھے جائیں گے برنہ وہ آزاد سمجھے جائیں گے اور آزاد کی طرف سنیٹ آرکانسل میں گئے اب سنیٹ آرکانسل میں گئے ایک بیٹ کا فیصلہ ہو سکتا ہے جب الیکشن کے لیے نومینیشن ہو چکی تھی ویڈرال کے ٹائم ختم ہو چکے تھے اور اس کے بعد جا گئے یہ ڈیسیجن کیا گیا کہ پی ٹی آئی جو بیٹ کے نشان پر نہیں وہ سپریم کورڈ کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں تھا الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورڈ میں گئے تھے اور سپریم کورڈ کا یہ فیصلہ تھا کہ بیٹ کا نشان نہیں ملے گا اور یہ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا یہ پھر سپریم کورڈ اس کو جواب دے ہوگا کہ اس نے کیسے کر لیا تھا آمنہ ایک ایڈ کر دوں میں آمنہ آمنہ میں صرف ایڈ کر دوں دیکھیں اس میں یہی جو میں شروع میں میں نے اس پہ بہت زیادہ دفصیل پہ بات نہیں کی three nine seats جو ہیں وہ تو ہیں اس میں اور election commission کے جو پریسلیز میں جو لاسٹ والا پیرا ہے وہ بڑا important ہے کہ جو 41 ہیں انہوں ریٹریننگ آفیسر کے سامنے کوئی party ticket اور کسی اس کا حلپناوہ جمع ہی نہیں کر آیا ہے جب جمع نہیں کرایا تو اس کی وجہ سے وہ آزاد ہوئے اب اس کو دوبارہ کس interpretation کے تحت کس قانون کے تحت اس کو دوبارہ آپ کہتے ہیں کہ جو party نہیں ہیں اس میں supreme court میک ان کو آپ دے دیتے ہیں یہ question جو ہوگا اور اس کو کس طرح جو ہے اس گتھی کو کس طرح سلجائے جائے گا یہ ٹھیک ہے پی ٹائی کی جانے سے بھی ٹیکنیکل مسٹیک تو تھی لیکن بیٹ سیمبل جانے سے party پی ٹائی کی برقرار رہی تھی یہ supreme court کے اس فیصلے میں بگا گیا دونوں آپ دونوں party اتحاد تو کر سکتی ہیں اس میں شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اتحادی ہوگی پھر سیٹیں نہیں ملے گی پھر سیٹیں نہیں ملے گی پھر سیٹیں نہیں ملے گی زاہر شاہ صاحب سیٹیں نہیں ملے گی اتحاد کر سکتی ہیں اور اس کے بعد وہ بڑی party بھی ڈیکلیئر نہیں ہوگی یہ بھی تو مسئلہ ہے نا اتحاد تو کر لیں گے وہ بالکل ایک الائنس ہو جائے گا لیکن سیمبلیو لاغاری صاحب کہہ رہی ہے یہ ایک امپورٹن ہے جی چلیں جی اس حوالے سے آپ کا نقصہ آگئے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیگر ٹاپکس اس کے حوالے بیلکم بیک ونس اگین جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک دوسرے پر جو تانے بازی اور اس وقت سٹیٹمنٹس کا سلسلہ جاری ہے دونوں جانے سے چاہے حکومت اور اوپوزیشن ہو تو جناب اس پر اپنے تجزیہ کاروں کا تجزیہ لے لیتے ہیں شہزادہ ظلفکار صاحب ایک جانب وزیر دفاع اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جی آئینی ملڈ آن امرجنسی کی باتیں مختلف ٹی وی پروگرامز میں آپ نے دیکھا ہوا آسما شہرازی صاحب ان کے پروگرام میں انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی آپ کے سامنے کہ کچھ ایسا ہونے جائے گا تو ہم دفاع کرنا جانتے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی بڑا مضاحمتی لہجہ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی باتیں کریں کہہ کن کو رہی ہیں بیسکلی اور یہ کیا سگنلنگ کیا کر رہی ہیں دیکھیں اس وقت یہ اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ جو فیصلہ سفرم کورٹ کا آیا ہے وہ کافی ایک آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے لیے بہت غیر متوقع تھا اور گورنمنٹ نے دیکھا ان کے لیے اب کس طرح ہم پہلے بھی اپنے اس میں ڈسکس کر رہے تھے پہلے سیگمٹ میں کہ اب انہوں نے فیصلہ بھی کی ہے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں اور ریویو میں جائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پابندی لگانے جا رہے ہیں اس پارٹی پر تو یہ ایک میرے خیال میں سوچی سمجھی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہے چیف منسٹر پنجاب جو ہیں اتنے دنوں سے کیوں بات نہیں کر رہی تھی فورن فیصلہ آتے ہوئے بڑی سوچی سمجھی انہوں نے کہا کہ اب میرے خیال پریشر بڑھانے کا وقت آ گیا بقولے ان کے یہ میرے خیال ہے کہ آپ بلکل ایک پولوٹیکل اس کے انگل سے آپ نے فیصلے دیئے ہیں اور یہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ بلکل آپ نے پوزیشن سنبھال دیئے ہیں ججز کو پوزیشن نہیں سنبھالنا چاہیے یہ ان کا خیال ہے اور ساتھ میں پھر خواجہ آصف وہ کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کا آپ نے سنا بھی دیا بلکہ اس سے آگے بھی انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے نہیں ہے تو میں دو تین دن میں بتا دوں گا دو تین دن میں بتا دوں گا اور آپ نے سنایا نہیں اس میں تو یہ بھی تھا کہ آگے تین چار مہینے کا انتظار کر رہے ہیں یہ تو ایک شب کون ماریں گے یا جو بھی ان کے الفاظ تھے کہ آٹھ فروری کیا لکھنٹیوں کو جو ہے خاجہ صاحب اندیشے ظاہر کر رہے ہیں لیکن دوسری جانے پانچ سال حکومت پوری کر رہی ہے ماری ابن وائی صاحبہ آج بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہیں اور آپ کو بتا ہے ان کے چچا کی گامت ہے اس تو پلان ہے ان کے باس نہیں وہ صحیح ہے آمنہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ہو رہا ہے یہ تو خبردار کر رہے ہیں لوگوں کی رائے انبار کر رہے ہیں لوگوں کی اپینین موبلائز کر رہے ہیں اس پارٹی کا یہ ان کا پولیٹیکل وہ ہو سکتا ہے ایک سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کہ اس طرح لوگوں کو کنفیوز کرو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ انہیں جا رہا ہے اور اس کے بات کیا ہوا اور خبردار بھی کرنا ہے اندر دیکھیں اندر کی خبر شاید ممکن ہے یہ میرا خیال ہے کہ اندر کی کسی نے خبر ان کو دے دی ہوگی کہ آگے تو یہ بھی چل کے ہو سکتا ہے اور یہ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے کہ پہلے کس طرح فلٹ گیٹس کو رکنا ہے اور کس طرح ہم نے پریشر کو ہو کرنا ہے تو وہ بھی شاید اندر پریشر ان کو لانا چاہتے ہیں تو ابھی دوسری طرف یہ شروع ہو گئی ہے جنگ شروع ہو گئی ہے اور بالکل انہوں نے ٹارگٹ کر دیا ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی کے تمام جو ہیں وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں ایک پولٹیکل ٹمپریشر جو ہے مجھے آنے والے دنوں میں بڑھتا ہونے در آتا ہے کوئی کرائشز کا مجھے نہیں لگتا کہ کرائشز اتنی جلدی ہو گیا اور پی ایم ایلن کی پوری کوشش ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے اپنے اتیادی خاص کر پیپلز پارٹی کو ان بورڈ لے ان کی جو جتنے ان کے ریزرویشنز ہیں یا تھوڑی بہت وہ ہے کہ ہم سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا جاتا اب اس کے بعد میرے خیال میں وہ اس کو لیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ اکھٹے یہ لڑائی لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے علی یہ کیا روئی ہے چلنے دو اس ملک کو آپ سپریم کورٹ جو عالی عدالت ہے اس وقت ان کے ججز سے اس طرح سے مخاطب وہ بھی ایک وزیرعالہ پنجاب جیسے صوبے کی وہ کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں چلنے دو ججز کو کاج آرہ جی ان کو میں یہ کہوں گی کہ آئینو قانون کے مطابق فیصلے لیں من پسند فیصلے نہ کیے جائیں اور کسی نے اگر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گی یہ زبان یہ روئیہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے کسی بھی طور پر دیکھئے یہ پچھلے سوال سے بالکل ریلیٹڈ ہے یہ والا پچھلی جو آپ کی بریک میں ڈسکشن ہو رہی تھی جس ٹاپک پہ تو وہ لغاری صاحب نے کہا جی کہ اگر اس فیصلے کو مانتے ہیں تو پھر جنوری دوہزار چوبیس والے فیصلے کا کیا ہوگا اگر جنوری دوہزار چوبیس والے فیصلے کو مانتے ہیں تو پھر دوہزار بائیس والے فیصلے کا کیا ہوگا یہاں پر جہاں تک جوڈیشل معاملات ہیں وہ ہم اب بہت برا فس چکے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی میرے خیال میں تو کوئی اب رستہ بھی نہیں رہا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ چلتا ہے پریسیڈنٹ پہ نظیر پہ یہاں پر اب ہو یہ چکا ہے کہ ہر قسم کے کیس کے ہر قسم کا پریسیڈنٹ بن چکا ہے سو یہاں پر یہ جو جوڈیشل معاملات ہیں اس میں پھر وہی بات ہے کہ اسی طرح کی تقریریں ہی آپ سنتے دیکھیں گے اور قسم کے پریشر ٹیکٹکس آپ استعمال ہوتے دیکھیں گے انسٹیبیلٹی کا ذکر ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے سو ہر چیز دیکھیں گے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پر کچھ بھی فیصلہ آ جائے تو وہ قبول نہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہر قسم کے کیس کا ہر قسم کا فیصلہ آ چکا ہے شاہ صاحب یہ حکومت جس طرح سے مریم صاحبہ ریپریزنٹ بھی کر رہی ہیں آپ کو لگ رہے ہیں بلکل اٹیکنگ موٹ پہ آ چکی بھی ہے تو سچویشن جو خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں بیسکلی چلیں مریم صاحبہ تو غصے میں برہمی کا جس طرح سے انہوں نے اظہار کیا آپ کو لگتا ہے خاجہ صاحب کے اندیشے کہیں نہ کہیں درست ہیں کچھ ایسے سچویشن بننے جا رہی ہے جو وہ مختلف پروگرامز میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایمرجنسی کی اور باقی معاملات خاجہ صاحب ملک کے وزیر دفاع ہیں ان کو جتنا پتا ہے مجھے اور آپ کو تو نہیں ہے اور میرے خیال میں اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو بھلا کے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کے یہ خدشات کیوں ہیں کیا صرف سیٹوں کے اوپر دیسیجن سے یہ خدشات ہیں مجھے یہ خدش ہے کہ یہ آٹھ ججز سپریم کورٹ کی جیسٹس کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے فیبری اٹھائیس کو ریورٹ کرنا ہے تو یہ خدشات کیوں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم پورٹی پائپ پورٹی سیون والے جو الزامات ہیں وہ صحیح ہیں دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر ہم کسی کی بات نہیں سنتے یہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں قوانین کی بات کرتے ہیں ریجسریشن کی بات کرتے ہیں پارلیمان کی بات کرتے ہیں پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو میں کسی ایک فردہ وائد کی بات نہیں کر رہا یا کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر یہ تمام کی تمام پارٹیز کو آپ دیکھیں جب ان کا دل چاہتا ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے وہ جھڑی جس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے وہ جھڑی جس کو ریٹائر کروا دیتے ہیں اب سوچنے والی بات یہ کہ جب آپ کے سپریم جیوڈیشری کے اندر 99% جیسی وابستگی کے ساتھ آتے ہیں لائرز سے ہو کے نیچے آتے ہیں تو آپ جب یہ بتائیے گا کہ کیا حالات ہوں گے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے ڈیسیجنز ہو تو پھر میرے خال میں ملک کو انہی کے حوالے کر دینا چاہیے کیونکہ دیکھیں ایک بادشاہی نظام ہے آپ عدالتوں کو کوئی بھی نہیں مان رہا اگر ایک پارٹی کے خلاف ڈیسیجنز جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہے اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومت کے جو جو ارکان ہیں فیڈل گورنمنٹ کے اور پروینشل گورنمنٹ کے وہ اوپن لی کنٹیمٹ آف کور کر رہے ہیں اس سے پہلے تو آپ جج کے خلاف یا عدالت کے کسی فیصلے کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ کوئی میرے خال میں بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اب تو آپ اوپن لی ڈیسیجنز کو چیلنج کریں اب ظاہری بات ہے اگر کوئی قانونی راستہ ہے یہ ڈیسیجن غلط ہے تو آپ عدالت میں جائیں چیلنج کریں یا کوئی آپ کے پاس ایسا پرویجن ہے اب الیکشن کمیشن کے ایک ڈیسیجن کے اوپر اگر عدالت نے ڈیسیجن کیا ہے تو میرے خیال میں مجھے نہیں سمجھ پرتی کہ جب جس طریقے سے آپ نے پہلے سوال کے ساتھ میں لنک کرن بات ختم نہیں ہوئی دیکھیں یہ جو پروپورشنیٹ ہے جو خواتین اور ریزرب سیٹے ہیں وہ پروپورشنیٹ ہے آپ کی سیٹوں کے ساتھ جو آپ نے دی ہیں تو بدقسمتی یہ ہے اور بدوقتی ہے ہماری کہ ہم چوری کے راستے چلے پارم پورلی پاس پورلی سیون کے جب ڈیسیجنوں کو ہوتا لگ ہے اب آپ نے وہ سیٹیں جیتی نہیں اور آپ وہ سیٹیں کلیم کر رہے ہیں عدالت نے تو ان سے بھی پوچھا تا کہ اگر آپ کی سیٹیں بنتی نہیں ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے ہم اگر پی ٹی آئی کو دیتے ہیں یا سنی اتیاد کورن صاحب کے دیتے ہیں یا نہیں دیتے لیکن اگر جس کی دس سیٹیں ہیں تو دس اس کی پروپورشن خواتین کی سیٹیں ہوگی اور دوسرا جو آخری بات ہے اور آئین پی ایسا کچھ ہے بھی نہیں کہ سیٹ سب کا شیئر بن جائے یہ سیٹیں شیئر کا مسئلہ حالہ کہ یہ سیٹیں ووٹر نے دی ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کو جب اس پولیٹیکل پارٹی کو اتنی نمبر آف سیٹس ملی نہیں ہے تو وہ کیسے کلیم کرتی ہے کہ آپ جناب اس کو نہیں دے رہے یہ دیکھیں کوئی حلوہ تو نہیں بانٹ رہے نا کہ جب آپ کسی جگہ پہ حلوے کی دیکھ بٹ رہی ہے اور جو بچ ہے تو آپ کہیں یہ سارا مجھے دے دیں ہر بندے کو اپنا کہتے ہیں حصہ بقدر جیسا آپ نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں آپ کو اتنی ملیں گی باقی اگر وہ ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں آپ کا حصہ نہیں ہے اگر عدالت نے ان کو دے دی ہے تو اتراز کیا ہے یہ تو ان کا حق بنت ہے انہوں نے چاہے جس پارٹی کے ٹکٹ سے بھی الیکشن دیتا ہے تو میرے خیال میں ان کے نمبر آف سیٹس اتنی بنتی ہیں ہاں آپ نے ٹیکنیکلی ان کو ناکاوٹ کیا الیکشن کمیشن کے ثرور ان کو باہر نکال اب آپ عدالتوں کے اوپر اتراز کریں میرے خیال میں یہ عدالتیں ہیں اب آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ عدالتوں کا رسپیکٹ کریں اور ان کے ڈیسیجنز کو مانیں چلے میں آرت کرتا ہوں کہ بہت ترم وقت رہ گیا ہے آپ کا دو چیزیں ہیں محترمہ مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت اپنے پانچ طور پورے کرے گی کسی نے رکھنا ڈالا تو آہنی ہاتھوں سے مٹا جائے گا میرے خیال میں آہنی ہاتھ کچھ نہیں ہوتے ہیں آئینی ہاتھ ہوتا ہے آپ آئین کے ساتھ اور آئین کے تمام شکوں اور آرٹیکلز کے ساتھ آپ مقابلہ کریں صورتحال کا تو آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے اس لیے کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں آپ پریسیڈنٹ پر بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پریسیڈنٹ پر نہیں ہوتے ہیں لیکن پریسیڈنٹ وہ ہوں کچھ دنیا میں مانی جائیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کی تشریح یہ کہی جائے کہ اس کا مطلب ہے اسلامی جمہوریہ کانگو یا اسلامی جمہوریہ سومالیہ یا اسلامی جمہوریہ ایران یہ تو نہیں ہے نا اس کا نام تو پاکستان ہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ہوگا اور دوسری بات یہ ایک خیش ہوں اور پوزیشن لینے پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں فیصلے آئین کے مورو سے ہوتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے سر لیکن یہ مریب صاحب میں نے دوہزار آٹھ میں ایک ہوتل میں اسلامباد نے ایک سمینار ہوا تھا میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم نے چار مارشلہ فوجی مارشلہ دیکھے ہیں اب ہمیں خلچہ ہے در ہے اور یہ آج سے چودہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خلچہ ہے کہ ہمیں عدالتی مارشلہ نہ دیکھنا پڑے ہمیں میڈیا کا مارشلہ نہ دیکھنا پڑے ہمارے سر پر یہ صورتحال در آ رہی ہے کہ اگر اس ملک پر خدا نہ خواستہ عدالتی مارشلہ نہ حافظ ہوتا ہے کہ وہ آئین کے ایسی تشریح کریں جو کسی کے مہم و گوان نہ ہو تو پھر وہ کہاں جائے گا مامرہ مامرہ تو اب بہت آگے چلا گیا ہے لیکن لگاری صاحب کیسز میں جس وقت میاں صاحب واپس آئے ہیں جس طرح سے پوری شریک میں غلط ہے میں آپ کے سامنے نہ ہوں میں نے کہا کہ یہ غلط ہے میں کہتا رہا ہوں آج تک کہہ رہا ہوں میرا سوال کمپلیٹ ہو رہا ہے مریم صاحبہ اگر پسند نا پسند کے فیصلوں کی یہ بات کر رہی ہیں تو اس وقت مریم نواز صاحبہ میں اس وقت بھی اس وقت کے ساتھ غلط تھا آج بھی اس وقت کے ساتھ کر رہا ہوں میں نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ غلط ہو رہا ہے میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں غلط ہوا ہے میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ آئین کی تعبیر تشریح غلط ہوئی ہے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کی تعبیر تشریح غلط ہوئی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آئین جو ہے آپ خود کہہ دیں کہ جناب فلور کراسنگ کی ہم اجازت دے رہے ہیں کہ جائیے فلور کراسنگ کر جائیے ایک پارٹی کے پاس حال فنوہ میں موجود تھے آپ نے کہا نہیں ہڑ جاؤ یہاں سے اور دوسری پارٹی کے پاس ان کے نام تک نہیں ہے حال فنوہ میں تک نہیں تھا آپ کہنے ہیں پندرہ جنہے جائیں آپ حال فنوہ میں لگے جاں کے چما کریں میرے خیال میں یہ آئینی فلور کراسنگ یہ عدالتی فڈول کراسنگ نہیں ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ آگے جا کر بڑے مسائل پہجا کرے گا پاکستان کو مسائل سے بچانا ہے ہمیں لیکن اداروں پر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیمپین کی جا رہی ہے اور جب فیصلے آتے ہیں اس کے بعد ریاکشن کی حد تک معاملات ٹھیک ہیں آپ اپیل میں جائیں لیکن اس طرح کی زبان استعمال کرنا بلکل قابل مضمت ہے آنی ہاتھوں سے نٹا جائے گا ملک کو چلنے دو کیا یہ عدلیہ ملک کو چلنے نہیں دی رہی یہ سوال مریم نواز صاحبہ سے پوچھا جانا چاہیے عدالت میں بلا کے کنٹیمٹ آف خورٹ بھی لگ سکتا ہے اس معاملے پر بہرحال آگے پڑھتے ہیں اور جس طرح سے وفاقی وزیرات اس لگاری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت توانائی سیکٹر کے کرزوں کا بوجھ بجلی سارفین سے لیا جا رہا ہے فی یونٹ بجلی کی قیمت 35 روپے ہے لیکن اس میں ٹیکسز شامل نہیں ہے جبکہ خبروں کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں اور صرف دو سال میں بجلی کی بنیادی ٹیریف میں فی یونٹ 22 روپے ترپن پیسے تک کا تاریخی اضافہ کیا گیا ہے یہ سارے صورتحال ہمارے سامنے موجود ہیں توانائی سیکٹر کے کرزوں کا بوجھ بجلی سارفین پر ڈالنا ضروری تھا یہ سوال لے کر چلتے ہیں سب سے پہلے علی آپ کی جانے باتیوں علی بڑی باتیں ہو رہی تھیں جس طرح سے جس وقت ابھی الیکشنز نہیں ہوئے تھے جلسوں میں آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا دو سو یونٹ تک سارفین کو بجلی فری تین سو یونٹ تک اس کے بعد اب جو وزیراعظم کا حالیہ فیصلہ کہ جی صرف تین مہینے تک ریلیف دیا جائے گا یہ کیا معاملات کیسے چل رہے ہیں بلکل اپوسٹ ہیں جو دعوے کیے گئے تھے ان کے دیکھئے وہ تو ہم اس پر بہت زیادہ بات کر چکے ہیں یہ سیاسی ہمارے نعروں پہ میں ابھی اس وقت بہت ایک میجر ایشو ڈسکاس کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ پس رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے قرائے سے زیادہ ان کے بجلی کے بھیل ہو چکے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے گزارہ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ابھی آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ ہمارے ایک کیئر ٹیکر منسٹر تھے گوھر ایوب صاحب بورڈے ہمارے لئے قابل عزت ہیں انہوں نے اور کچھ اور لوگوں نے اس وقت ایک ایشو ٹیک اپ کیا ہے کہ ہم آئی پی پیز کے ساتھ ری نگوشیئٹ کریں اپنے کانٹریکٹس کیونکہ وہ بہت مہنگی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح بھی کر کے ہمیں قربانی دے کے یہ ان کانٹریکٹس کو پورا کرنا چاہیے ری نگوشیئیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے جس طرح آپ برائب کو اگر کیک بیک کہہ دوگے تو وہ ڈگنیفائیڈ تو ہو جائے گی لیکن رہے گی وہ رشوتی اسی طرح ری نگوشیئٹنگ کانٹریکٹس جو ہیں یہ فر آل پریکٹیکل ریزنز یا پرپزز یہ بیسیکلی ڈیفولٹ ہے ہمارے میاں صاحب نے جو ہے انرجی سیکٹر کا جو ہے وہ بہت بیڑا گھر کرنا شروع کیا تھا بلکہ بددریج کرتے رہے وہ پچھلے تمام جب حکومت میں آتے تھے پچھلے جو آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ہوتے تھے وہ کینسل کر دیتے تھے کہ جی ان میں کرپشن ہوئی ہے ہم نئے کریں گے اس کے بعد خان صاحب نے بھی آ کر وہی حرکت کی پرابلم یہ ہے کہ اب جو ہمارے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں ہی اس لیے کیونکہ کوئی یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا سب لوگوں کو پتہ ہے یہاں انویسٹمنٹ کریں گے اگلی حکومت آ کے وہ چلنے ہی نہیں دے گی کانٹریکٹ ہم اگر یہ کانٹریکٹ کسی طرح پورے کر لیں تو اس کے بعد جو ہم دوبارہ سے اپنے ٹینڈرز کھولیں گے بیڈز کھولیں گے تو جو انٹرنیشنل سرمایہ دار ہیں وہ کم پیسوں پر تیار ہو جائیں گے انویسٹ کرنے کے لیے اگر ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر یہ ایک ملک ہے سیریس ملک ہے ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا جائے وہ پورا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح سے آہستہ آہستہ انرجی کا ریٹ نیچے آنا شروع ہوگا میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر یہ رینگوسیشن کی طرف گئے تو ہو تو جائیں گے ظاہر ہے اگر ریاست جا کے کہے گی کہ ہم نے نہیں پیسے دینے تو نہیں دینے لیکن اور یہ مکے لہراتے ہوئے ہمارے سیاستدان واپس بھی آئیں گے کہ دیکھو ہم نے رینگوسیٹ کرا لیے لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر اگلے پانچ سات سال میں یہ ملک ایسا آہ اندھیرے میں ڈوبے گا کہ آپ کو اس کی بھی پریسیڈنٹ کبھی نہیں ملی ہوگی ٹھیک جی لگاری صاحب یہی ہوتا ہے جیسے ہم بالکل ایسا کر رہے ہیں ہم جاتے ہیں اور اپنے ڈونرز کے پاس اپنے قرض دہندگان کے پاس جو ہمیں کرزہ دیتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں یار ریری شیڈولنگ کر دو اور ریری شیڈولنگ کر دیتے ہیں ہمیں دوبارہ جانا پڑتا ہے آئی ہمیں اپنے پیر پکڑ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب خدا کے واسے ہمارے ساتھ جو ہے آپ ریری نیگوشیٹ کریں اور ہمیں جو ہے دوبارہ اپنے پروگرام ملیں اور ہمیں خود مجبوراں جانا پڑتا ہے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں میں کہتا ہوں اس حکومت نے لوگوں کی خال اتار لی ہے اس حکومت نے لوگوں کے جینے کا حق چین دیا ہے اس حکومت نے ایسا تباہ کن کام کیا ہے اور جس طرح سے وفا کی وزیر جو ہیں فاروق اپنا عویس لگا رہی انہیں جس طرح سے تسلیم کیا ہے کہ جناب بجلی کے جو اصل نرخ ہیں وہ تو آٹھ سے دس روپے فی یونٹ ہیں اور باقی جو کچھ ہے آپ کے پر بہت ڈالا گیا ہے اور آپ بات بتا رہے ہیں کہ بائیس اشاریہ ترپن فیزن کا جو اضافہ روپے کا جو اضافہ ہے یہ تو آپ کے اوپر وہ ہے کمیسٹی چارجز لگ رہے ہیں وہ خدا کے واسطے یار ہم سے کیا قصور ہوا ہے ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے اس ملک کے جیسے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں علیہ افتاب کہہ رہے ہیں کہ کیا بھائی لوگوں کے گھروں کے قرائے سے زیادہ ان کے بجلی کے بل آ رہے ہیں ان کی جان نکال لی گئی ہے لوگ سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہے اور آپ بجلی کے بل کے ذریعے کریا کیا کرتے ہیں ہمارے بلدیاتی داروں کے بل بھی آپ اصول کرو ہمارے پھلان بل بھی با آپ اصول کرو آپ نے کون سا ایسا قیامت کا کارنامہ سنجام دیا ہے بلدیاتی داروں نے پاکستان کون سی خوشحالی دے رکھی ہے ہمارے بلدیاتی داروں نے کیا وہ کیا ہے کہ جناب ہمارے مرزا وحاب صاحب جا کر بیٹھتے ہیں اور جا کر ان کے ساتھ نگوشیٹ کرتے ہیں ہمارے پیسے آپ اصول کریں گے کیوں بھائی ہم کس مصیبت میں ہمیں کون سا اصول جو مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو پیسے دیں بلکل دیکھیں اگر آپ نے لینے آپ لیگل طریق سے جائے اور لوگوں سے جا کر حصول کیجئے بجلی کے بلوں میں شامل کریں گے تو ایک اور قیامت ہو گئے ہیں ہمارے اوپر تو ایک عذاب اور نازل ہو گیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی انکم ٹیکس بھی اسی میں ڈالو آپ پھلان ٹیکس بھی اسی میں ڈالو ہر چیز جو اسی کے ذریعے دولو بجلی استعمال کرنا ایک جرم بن جائے اور چوری کرنا جو ہے یہ سب سے بڑی اچھی بات بن جائے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میرا بس ہو تو پھر میں چوری کی بجلی استعمال کروں کیوں استعمال کروں کیوں بجلی کا بل ادا کروں جب میرا بل جو ہے وہ اگر دو مہینے سے پہلے آپ چار گناہ مر جائے تو میں کیا کروں گا بھائی کونسا ایسا وہ ہوگا آپ کا میکنیز میں جو یہ بل بنا رہا ہے اور کونسا ہے ہم اگر بل کو دیکھیں تو اس کے اندرہ لگتا ہے کہ ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں بل نہیں ادا کر رہے ہیں اور ٹیکسیشن کس بات کیا ہے لیویز آش آپ نے لیے یہ کرسے آپ نے کیکس بیش بھی آپ نے لے لی آپ نے اس میں سے سارے جو بھی کچھ ہوا ہے جتنے آپ نے پاور پران لگائے ہیں ان پاور پرانس کے لگانے سے یہ تک بھی آپ نے لکھ کر دیا ان کو کہ اگر ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کے پیسے ہم دیں گے خدا کے واسطے یہ ظلم ہوتا ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ اور ان پارٹیو کو گربان سے پکڑ کر لوگ ان کا حصہ کریں شروعات ہے کہا جا رہا کہ آنے والے جو چند مہینے ہیں اس میں جو بجلی کی صورتحال جو پاور سیکٹر میں آگے جو معاملات بڑھیں گے جس طرح سے بوجھ ڈالا جائے گا وہ تو بالکل ہی ناقابل برداشت ہو جائے گا پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ معاملات آٹ آف ہینڈز ہو جائیں گے عوام سڑکوں پر ہوں گے میسیو لیول کا احتجاج ہوگا یا نہیں دیکھیں میرے خال میں عوام کو اپنے زمین پر رگڑ دیا کہ وہ تو بول ہی نہیں سکتے اب اگر دیکھیں ایوریج ہم دیکھیں پینتیس روپے تک اس حکومت کی جوران جو ہے وہ اس بجلی کا ریڈ بڑھا ہے اور اگر امپورٹنڈی آپ دیکھیں تو آئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں ملکن ڈیویجن کے اندر ہزارہ کے اندر چہزال کے اندر لوکل جو پاور ہاؤس ہے سلپ جنریٹڈ وہ پائنٹ سو روپے فکس کے اوپر لوگوں کو بجلی فرام کر رہے ہیں جس کے اوپر مشینیں بھی چل رہی ہیں جس کے اوپر گھر کے استعمال کی چیزیں بھی چل رہی ہیں جس کے اوپر پنکھیں بھی چل رہی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ دنیا کی کون سی بجلی پیدا کر رہے ہیں دوسرا دیکھیں جو امپورٹنڈ چیز ہے میٹر ایک دفعہ میں نے خریدہ ہوئے میں میٹر کا کرایا بھی دے رہا ہوں میں ٹیلی ویجن کا بل بھی دے رہا ہوں دوسرا سلاب سسٹم کے اندر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ اگر میرے یونٹ دو سو ہے تو میرا بل تین ہزار ہے ورنہ دو سو ایک یونٹ پر میرے بل تقریبا دس ہزار ہوگا تو یہ تو اوپن ایک فراد ہو رہا ہے جو کہ ٹیکنیکلی لوٹا جا رہا ہے لوگوں کو دوسرا دیکھیں وفاقی جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نکوی صاحب انہوں نے خود ایڈمٹ کیا اور بلکہ ایک انٹریو میں ان کا دیکھ رہا تھا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہاں باقاعدہ انہوں نے بندوں کو پکڑا ہے جو کہ اوور بلنگ کر رہے ہیں اور آپ جا کے دیکھیں واقعی کہ جس وقت میٹر ریڈنگ ہوتی ہے اس میں کتنا ٹیکنیکل فراد ہوتا ہے اگر آپ کے ایک سو اٹھانمے یونٹ ہے تو اس کو دوسو پانچ کر دیا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ میٹر ریڈنگ کی ڈیٹ کیا ہے اور ڈیٹ ڈالی کیا جاتی ہے تو میرے خیال میں اوورہال ان تمام جو سرپلس آپ ٹیکسس پے کر رہے ہیں تو آپ آئی پی پیز کو کر رہے ہیں یا جس کو بھی کر رہے ہیں کٹ بیکس کول ہے جو ساری مجھے بتائیے کہ آپ کے جو کول پاور جنریٹیو پلانٹ کس کے ہیں سندھ میں کس کے ہیں پنجاب کے اندر کس کے ہیں آپ یہ سوال ہے پوچھنے والا کہ آئی پی پیز کس کی ہیں یہ انہی لوگوں کی ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہیں جو سمدیس کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ نے ایک ٹیکٹیکل چیز کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی اصل میں یوٹلائزیشن ہے کیا جس ملک کے اندر آپ جھوٹا چوبیس ہزار میگا وارٹ کا شارٹ فال بتاتے ہیں اور آدھی سے زیادہ جو شارٹ فال ہے وہ آپ پنجاب کی ہے سندھ سرپلس بجلی پیدا کر رہے ہیں بروچستان سرپلس پیدا کر رہے ہیں کیپی سرپلس پیدا کر رہے ہیں تقریباً تیس ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ پنجاب کی ضرورت ہے تو آپ پڑی حیرانگی کے بات ہے کہ یہ ساری بجلی جاتی ہے وہاں اور زور نکلتا ہے باقی صوبوں سے تو میرے خواہل میں اس ظلم کے معاملات کو بند کرنا چاہیے اور شاید آپ نے ایک پنجاب کیوں نہیں آرہا شاہ صاحب اپنی جگہ پہلے کہ انگلیس طریقے سے ملک مار کی جا رہی ہے تمام ٹیکٹیکس نہیں جا رہی ہے وہ میں ایک سوالیہ نشان ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر اسی طرح سے برداشت کرتے رہیں گے تو بوش تو ڈلتا رہے گا اس پر آپ عوامی ریاکشن کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے میرے پہلے بھی سوال میں کیا کہ کوئی انٹیسپیشن ہے آپ کی دیکھیں امنا میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس حدتہ کے دیکھیں پروٹیسٹ مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں کہیں آپ کو لائن آرڈر کا مسئلہ نظر آتا ہے کہیں بھوک اور ننگ کا مسئلہ نظر آتا ہے کئی آپ کو کرپشن کا مسئلہ نظر آتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور میرے خیال میں لوگ اس حد تک مجبور ہو چکے کہ عام جو سیلرائی کلاس کا بندہ ہے وہ سو ڈیٹھ سو یونٹ کا بل اگر دس ہزار روپے دے گا تو وہ کہاں سے پورا کرے گا میرے خیال میں مشکل صورت کے حال ہے اور اگر اس طرح کے حالات رہیں گے عوام ظاہری بات ہے کہ سڑک پہ نکلے گی کیونکہ یہ تو ایک ایسا کرائیسس ہے جس کے اندر لوگ مرنا شروع ہو گئے اور بیسکلی یہ ضرورت ہے آپ کی اس موڈرن دور کے اندر آپ بجلی کے بغیر بھی زندگی نہیں گزار کرتے علی بلکل ٹھیک ہے آپ کو اس حوالے سے سارا تجزیہ آ چکے اور جو معاملات ہمارے سامنے میں وجود ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں اور آبیسلی جب آپ بوجھ ڈالتے رہیں گے عوام پر عوام سسک سسک کے مر تو رہے ہوں گے لیکن یہ نہ ہو کہ معاملات آپ کی ہاتھ سے نکل جائیں تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس معاملے کے ساتھ نمٹا جائے جناب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں تمام پینلسٹ کا شکریہ دا کروں گی کل آپ سے مراقات ہوگی اللہ آپس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے